سندھ حکومت کا آئی جی پولس کلیم امام کو ہٹانے کا فیصلہ خط آج وفاق کو ارسال کیا جائے گا آئی جی کو ہٹانے کی وجہات اور چارڈ شیٹ بھی خط کے ساتھ منسلک ہوگی سندھ حکومت نے نئے آئی جی کے لیے تین نام فائنل کر لیے سمری بھی تیار غلام قادر تھیبو کا نام سر فہرست مرشتاک مہر اور کامران فضل بھی دوڑ میں شامل حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے سندھ حکومت کے آئی جی کلیم امام پر سنگین الزمہ چار صفات پر مشتمل چارڈ شیٹ کی کوپی نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی سندھ حکومت نے پولیس سربراہ کو چارڈ شیٹ تیرہ دسمبر کو ارسال کی حد کے مطن کے مطابق آئی جی کے ماتحد افسر جرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے خود مختاری کے باوجود جرائم کی شرعہ بڑی آئی جی کے متنازے بیانات سے بھی مسائل پیدا ہوئے کلیم امام کے خلاف انزباتی کاروائی بھی ہونی چاہیے سندھ کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاع سعید غنی کی میڈیا کو بریفنگ با وہ رولز کی خلاف ورزی کرتے رہے غیر معمولی بیانات دیئے بولیس کا محکمہ براہ راست سفارت خانوں اور وفاقی حکومت کو خطوط لکھتا رہا تحریک انصاف آئی جی کلیم امام کے حق میں میدان میں آگئی ممکنہ تباہدہ رکھوانے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان وفاقی حکومت کا جواب اقدام کے طور پر چیف سیکرنٹری ممتاز شاہ کو ہٹانے پر بھی غور وزیراعظم میں مشاورت کے لیے گورنر کو آج اسلام آباد بلا لیا ادھر حلیم آدل شیخ نے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں کہا رونز کے مطابق آئی جی کے لیے نام وفاقی حکومت تجویز کرے گی صبح حکومت ان میں سے ایک نام کا انتخاب کر سکتی ہے نیب ترمیمی آرڈیننس سیاستدانوں افسران اور تاجروں کے لیے بے سود جتنے بھی کیسز انکوائریز اور تحقیقات چل رہی ہیں وہ رہیں گی موجود جو ایم ایم نیب نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ادھر ترمیمی آرڈیننس کے باوجود حکومت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی مالم جببہ کیس میں وزراء اور بیوروکرائٹس کے خلاف کاروائی کا فیصلہ معاملہ ایگزیکٹیو بورڈ کو ارسال آئندہ اجلاس میں ریفرنس کی منظوری کا امکان حکومت پیسے لے کر دیتی ہے نوکریاں اپنے ہی گرادے نشیمن پر بجھ لیا پی ٹی آئی رکن سردار ریاض نے قومی اسیمبلی میں کہا ریلوے میں راجنپور سے اکیس نوکریاں فروغ کی گئیں ڈیڑ ڈیڑ لاکھ سے نوکریاں بیچی گئیں فراڈ بھرتیوں کی فیرس بھی پیش کرنے کا دعویٰ کر دیا ادھر پارلیمانی سیکرٹری فروغ حبیب کہتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر نوکریاں دیں ثبوت ہیں تو سامنے لائیں سابق سفیر ملی حلودی کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات نون لیگ کے قائد کی عیادت کی اور دیگر اہم امور پر تبادہ خیال کیا سابق سفیر پارک لین کے پلانچ میں اکبھی دروازے سے داخل ہوئیں نواز شریف کا ڈرائیور خود ملی حلودی کو لے کر پہنچا تھا ادھر نواز شریف کی چار تازہ میڈیکل ریپورٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفس میں جامع وزارت طوانائی نے سنتکاروں سے ریلیف چھین لیا فکس ریٹ پر سنتوں کو بجلی دینے کا فیصلہ واپس محکمہ خزانہ نے ڈسٹریبیشن کمپنیز کو چارجز میں اضافے کی ہدایت کر دی فکس ریٹ کے مطابق بجلی کا ایک یونٹ گیارہ روپے ستر پیسے کا تھا اب فیکٹریوں کو بیس روپے فری یونٹ بجلی ملے گی پنجاب پولیس میں شفٹ سسٹم مطالف کرانے کا فیصلہ آٹھ گھنٹے سے زائب ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کو اضافی الاؤنس دیا جائے گا ابتدائی طور پر ایس ایچو ڈی ایس پی اور سرکل ایس پی پر شفٹ سسٹم لاغو نہیں ہوگا چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کی تقریب صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ماضی کی غلطیوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ مستقبل قریب میں چین کا دورہ بھی کریں گے نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ چین اور امریکہ کے درمیان تاریخی معاہدہ دونوں ملکوں اور دنیا کے لیے مفید ہے ونگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستانی سکوٹ کا اعلان آج ہوگا ذرائع کے مطابق سیلیکشن کمیٹی نے اماد بٹ فہیم اشرف، زشان اشرف اور حارس رعوب کے نام پر غور کیا سرفراز احمد اور کامران اکمل کے نام بھی زیر غور بابر آزم، آصف علی، محمد آمیر، شاداب خان کی شمولیت چکینی محمد موسیٰ، محمد حسین، خوش دل شاہ، اماد وسیم کی شمولیت کا امکان فقر زمان اور حسن علی کی شمولیت فٹنس سے مشروط شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن بریڈ فورڈ کے دورے پر پہنچ گئے دونوں نے الخدمت سینٹر اور سپورٹس ہال کا بھی دورہ کیا شاہی جوڑے کا پرتفاق استقبال پاکستانی کمیونٹی اور برطانوی شہری بڑی تعداد میں موجود تھے شاہی جوڑے کو دیکھ کر بچے بھی خوشی سے نہال پہلے سال ہمارا ٹارگٹ تھا کہ انہی اپنا ریویلو بڑھا کے پینتیس بلین تک لے کے جائے گا لیکن ہم الحمدللہ اس کو بیالیس عرب تک لے کے گئے تھے اور ابھی ہمارا ٹارگٹ تھا ففٹی فائٹ بلین اس کو ہم نے ریوائز کیا اس سال ہم نے سکسٹی بلین تک انشانہ اس کو لے کے جانے ہیں ابھی تک ہماری سولہ مہینے کے اندر پچیس عرب اسی کروڑ انہی کی ریوینوں میں اضافہ ہو چکا ہے گیارہ عرب نوے کروڑ ہم ریکوری کر چکے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ اس سال شروع ہونے جا رہے ہیں دو مہینے بعد ہیدر آباد سکر وہ بھی اسی منسٹر کے اندر ہوگا انشاءاللہ اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہوگا سی پیک کے جو پروجیکٹ سامارے پاس تھے وہ ہم نے ٹائم لی کمپلیٹ کر لیے اور مغربی روٹ کا ہم نے آغاز کر لیا اس کے ساتھ ساتھ اپنی اداری کے اندر بہترین گورننس کے ذریعے یہاں پہ میرک کیلئے جو کوششیں کی گئی جو ای ٹینڈنگ یا ای بیلنگ کی طرح ہم گئے تو یہ ایک آغازتہ کیونکہ پرامنسٹر صاحب کی ویجن تھی ان کی سوچ تھی کہ ہم نے اداروں کو اپنے پاہوں پہ کرا کر کے ہمارا کیا ویجن ہے میں ہمیشہ اپنی منسٹری کو کہتا ہوں انہی اے چیئے کو کہتا ہوں کہ ہنڈرڈ بیلین ہمارا ٹارگٹ ہے پانچ سال میں کہ ہم نے جو آخری سال انشاءاللہ ہمارا ہوگا اس میں ہم نے ہنڈرڈ بیلین کا ٹارگٹ ایچیو کرنا ہے مطلب یہ کہ ماضی میں جتنی سڑکیں بنتی تھی سال کے اندر جو بجٹ الوکیشن ہوتی تھی وہ بجٹ الوکیشن نہ ہو این اے چیئے خود اپنے پاہوں پہ کرا ہو اور وہ خود اپنے پیسے لوگوں کیلئے سڑکیں بنائے تو یہ ہمارا ویجن ہے اور جو ہم جس دائریکشن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ایچیو کریں گے میں دوسری چیزوں کے اوپر بھی بات کروں گا کلائمیٹ کے پاس جو پرامنسٹر کا ایک کلین این گرین پاکستان پروجیکٹ ہے اس کی اوپر کامیابی سے جاری ہے یہ بھی پرامنسٹر کے پہلے جو پانچ بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں سے ایک ہے ہم سب نے مل کر اس کو کامیاب بنانا ہے جہاں پہ سکولوں کے اندر انیورسٹریز کے اندر آپ گھر گھر جا کے میڈیا کے دوسرے اس میں اپنا عصہ ڈال کے یہ کمپین کریں کیونکہ ہم نے اس سے تو آپ کی اشارائے بھی خوبصورت لگی گی ہم جا کر سکتے ہیں آپ کو سفر محفوظ بنانے کیلئے آپ کو بہترین سڑک پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم وہاں پر پلانٹیشن کر سکتے ہیں لیکن آپ کی کیا زیمداری کہ آپ نے اس سڑکوں کو صاف رکھنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں کسی نے شیشہ نیچے کیا اور جو گاڑی میں کہا وہ سڑکی اوپر پینک دیا اس عادت کو ہم نے بدلنا ہے کیونکہ اس کی ایک ایک انچ کو اس پاکسر زمین کی ایک ایک انچ کو ہم نے اون کرنا ہے تو اس پروجیٹ میں ہم برپور پانٹسپیٹ کر رہے ہیں دوسرا پرامنسٹر صاحب کے بڑا پروجیٹ کامیاب جوان ہنڈرڈ بلین کا پروجیٹ ہے جس کے اندر ہم نے انو جوانوں کو ہندر بھی سکانا ہے پچھلی دن آپ نے دیکھا ہونڈرمن پاکستان کے حوالے سے پرامنسٹر صاحب نے ایک نوبرام کا آغاز کیا ہونڈرمن پاکستان کا مطلب کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو تیکنیکل ایڈوکیشن دینی ہے ان کی سکیل ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور ان کے لئے روزدار کے مواقع معایہ کرنی ہے اور نوجوانوں کو قرضی بھی اس انداز سے دینے ہے کہ وہ بجائے وہ خود اپنا کاروبار شروع کر کے اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کا گربی آباب کرے اور ان کو بھی نوکریہ دے سکے تو ایک یہ پروجیٹ ہے ہم سب نے مل کر اس کو کامیاب بنانا ہے جہاں پہ سکولوں کے اندر انیورسٹریز کے اندر آپ گھر گھر جا کے میڈیا کے دوسرے اس نے اپنا حصہ ڈال کے یہ کمپین کریں کیونکہ ہم نے اس سے تو آپ کے شہرائے بھی خوبصورت لگی گی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو سفر محفوظ بنانے کیلئے آپ کو بہترین سڑک پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم وہاں پہ پلانٹیشن کر سکتے ہیں لیکن آپ کی کیازی مداری کہ آپ نے اس سڑکوں کو صاف رکھنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں کسی نے شیشہ نیچے کیا اور جو گاڑی میں کہا وہ سڑک کی اوپر پینک دیا اس عادت کو ہم نے بدلنا ہے کیونکہ اس کی ایک ایک انچ کو اس پاکسر زمین کی ایک ایک انچ کو ہم نے اون کرنا ہے تو اس پروجیٹ میں ہم برپور پانٹسپیٹ کر رہے ہیں دوسرا پرامنسٹر صاحب کے بڑا پروجیٹ کامیاب جوان ہنڈرڈ بلین کا پروجیٹ ہے جس کے اندر ہم نے نوجوانوں کو ہندر بھی سکانا ہے پچھلی دن آپ نے دیکھا ہندر من پاکستان کے حوالے سے پرامنسٹر صاحب نے ایک ٹرو برام کا آغاز کیا ہندر من پاکستان کا مطلب کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دینی ہے ان کی سکیل ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور ان کے لئے روزگار کے مواقع معایہ کرنے اور جوانوں کو قرضی بھی اس انداز سے دینے کہ وہ بجائے وہ خود اپنا کاروبار شروع کر کے اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کا گربی آباب کرے اور ان کو بھی نوکریہ دے سکے تو ایک یہ پروجیٹ ہے